دہشت گردی اگرچہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے لیکن پاکستان اس حوالے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا مرک ہے دہشت گردی میں پاکستان نے بڑی قیمت چکائی ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت کچھ کھویا ہے اور پایا کچھ بھی نہیں افواجن پاکستان کے جوان اور افسر تک دہشت گردوں کی کاروائیوں میں شہید ہوئے مائیں اپنے بیٹوں کو فوج میں بھیجتی ہیں اور بیٹے وطن پر قربان ہوتے جاتے ہیں اگرچہ دہشت گردوں کا کوئی وارماؤں کے حوصلوں کو پست نہیں کرتا لیکن ہم نے اس کے مستقل صدناب کے لیے شاید کبھی مؤثر سیاسی اقدامات نہیں ہی علیفاتے جس کی بڑی وجہ سیاستدانوں کی آپس کی لڑائیاں ہیں آج بھی وفاقی دار الحکومت اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی کی آگ بھڑک علیفاتے ہیں آج بھی کحلو میں شہید ہونے والوں میں سے ایک کیپٹن کو سپرد خاک کیا گیا ہے ایک طرف ٹی ٹی پی اور دوسری طرف افغان فورسز نے خطے کے امن کو چیلنج کر رکھا ہے اگرچہ کابل حکومت کی طرف سے ایسی کاروائیوں کی روک تھام کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود دہشت گرد آگ اور خون کا کھیل کھیلے جا رہے افغانستان میں طالبان حکومت آئی تو اس کی جس قدر خوشی پاکستان میں منائی گئی شاید خود افغانستان میں بھی ایسی مسررت نہ ہوئی ہو کہ پاکستان مصبت سوچ کے حامل طالبان کا ہمیشہ سے مطرف رہا نہ صرف طالبان بلکہ ہر مصبت سوچ کو پاکستان نے پذیرائی بخشی ہے لیکن یہ کیا کہ طالبان انتظامیہ کی تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان پر افغان فورسز کے حملوں میں کمی نہیں آئی بنو میں سی ٹی ڈی کی امارت پر قبضہ اور عملے کا یرغمال بنانا غیر معمولی تھا جس میں دو درجن سے زائد دہشتگردوں نے دنیا کی توجہ پاکستان کی جانب مبزول کرا دی لیکن جب افواجن پاکستان نے ان کا حصرہ کیا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں افغانستان جانے کا راستہ فراہم کیا جائے شر پسندوں کا افغانستان بھاگنے کا راستہ مانگنا اس بات کی پختہ دلیل ہے کہ افغانستان آج بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تحریک انصاف کا استعمائی استفعوں پر اسرار سپیکر قومی اسمبلی کا صاف انکار پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو ہزار چھ سو چالیس میل طویل سرحد سے پاکستان کو کبھی ایسی فکر لاحق نہیں تھی کہ پاکستان نے افغانستان کو اپنا برادر اسلامی مقسم جھا اس کا احترام کیا اور ایک لمبے عرصے سے پاکستان لاکھوں افغانیوں کی میزبانی بھی کر رہا ہے مگر اس خیر خائی کا صلح ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ افغانستان پاکستان کے خلاف چڑھ دورے دہشتگردی کی وارداتوں میں نہ صرف بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے بلکہ ہماری معاشی اور اقتصادی حالت بھی دگرگو ہوتی جاتی ہے ہر شخص ادم تحفظ کا شکار نظر آتا ہے استراب اور یہی دہشتگرد چاہتے ہیں ان کو بے چینی پھیلی رہے بے یقینی بڑے لیکن پاکستان کی فوجی قیادت دہشتگردوں سے نمٹنے کے لیے پرازم ہے پہلے بھی افواجن پاکستان نے قوم کے بھرپور تعاون سے دہشتگردوں کا قلعہ کما کیا تھا اب بھی افواجن پاکستان نے لائحہ عمل ترتیب دے لیا ہے اور دہشتگرد افواجن پاکستان کے نشانے پر ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ افغانستان یہاں تک نوبت ہی نہ آنے دے کے پی کے اے جو دہشتگردوں کا آسان حدف ہے اور جہاں پچھلے کچھ عرصے سے دہشتگردی کی زیادہ وارداتیں ہوئی ہیں افغانستان سے متصل یہ صوبہ دہشتگردوں کی آماج گا رہا ہے لیکن افواجن پاکستان کے آپریشن سے دہشتگردوں کی کمر تو ٹوٹ گئی لیکن آج بھی افغانستان کے قریب ہونے کے سبب یہاں دہشتگردوں کی آسان رسائی ہے افغانستان پر طالبان کی حکومت کے بعد جس طرح امریکہ اور اس کے اتحادی وہاں سے نکلے سب کے سامنے ہیں کیاس کیا جاتا رہا کہ دنیا افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے گی لیکن ایسا ہوا نہیں نہ صرف کہ ایسا نہیں ہوا بلکہ افغانستان کے اساسے منجمت کر دیے گئے ان کے ملین ڈالرز بھی قبضے میں لے لیے گئے ایسے حالات میں افغانستان کی اندرونی صورت حال بڑی مخدوش ہو گئی بھوک آفلاس بڑی اور دنیا افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ناجائز سمجھ کر اس کی مدد بھی نہیں کر رہی کہ افغانستان میں عوامی رائے سے اقتدار قائم نہیں ہوا اس لئے دنیا افغانستان کی مدد سے گریزہ ہے حکومت نے منسوخ شدہ پرائز بانس نقد کرانے کی تاریخ میں توسی کر دی تاریخ گواہ ہے افغانستان ہمیشہ پاکستان مخالف کیمپوں میں رہا ہے لیکن پاکستان نے ہمیشہ ایک پرامن اور مستحکم افغانستان کی کوشش کی ہے افغانستان پر طالبان کی حکومت کے بعد پاکستان نے واضح طور پر دنیا کو پیغام دیا کہ افغانستان کی مالی امداد کی جائے تاکہ وہاں پر کوئی انسانی علمیہ جنم نہ لے عمران خان جب وزیر آزم تھے تو انہوں نے دنیا کو افغانستان کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس کی ہر طرح کی امداد پر زور دیا لیکن ایک طرف پاکستان افغانستان کی بھرپور حمایت کر رہا ہے تو دوسری طرف افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے ایک طرف افغان تالبان تحریک تالبان سے کوئی تعلق نہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو دوسری جانب پاکستانی طالبان افغان سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف منفی سرگرمیوں میں ملوث بھی ہے جنہیں روکنا افغان حکومت کا ہی کام ہے پاکستان کا ازلی حریف بھارت افغانستان میں ڈالرز پانی کی طرح بہا کر افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف سازشوں کا عمل تیز کرتا گیا ہے افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد توقع تھی کہ اب افغانستان پاکستان مخالف جذبات کا علاو تیز نہیں کرے گا نہ ہی پاکستان دشمن قوتوں کی حوصلہ افضائی کی جائے گی لیکن تمام فریق اندہانیوں کے باوجود پاکستان کے دشمنوں کی کسی نہ کسی طرح افغانستان سے مدد کی جا رہی ہے جو افغانستان اور پاکستان دونوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے افغانستان پر لازم ہے کہ وہ پاکستان کے سچے جذبوں کی قدر کرتے ہوئے اپنی سرزمین دہشتگردوں سے پاک کرے اور پاکستان کی سیاسی قیادت پر بھی فرض ہے کہ مستحکم اور پرامن پاکستان کے لیے آپس کی لڑائیوں کو ختم کر دیں ورنہ دہشتگردی میں ہمارا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے موسیقی